بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے ریلوے پولیس میں جوبز کی اناؤسمنٹ کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کا بقیدہ طور پر انو سی بھی جاری کر دیا گیا ہے تو آج کس ویڈیو ہم ڈسکس کریں گے کہ ان جوبز کی کیا 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 کیٹاگریز ہیں اور ان کی جو ہے کہ ایڈورٹ آئیزمنٹ کب تک اپلوڈ کیا جائے گا اور ان اسامیوں کو مکمل جو ہے کہ کتنے دنوں میں کیا جائے گا تو سب سے اوپر آپ کو نظر آ رہا ریلوے پولیس میں پانچ سو انتالیس کونسٹیبلز ریگولر بھرتی کرنے کا فیصلہ کیا گیا یعنی اس سے پہلے جو کونسٹیبلز بھرتی ہوتے تھے وہ کونٹریکٹ بیس پہ ہوتے تھے اس دفعہ جو نئی پولیسی ہے اس کے تحت تمام کونسٹیبلز کو ریگولر طور پر پرمنن طور پر بھرتی کیا جائے گا اب یہ کتنے دنوں میں جو پروسیجر کمپلیٹ ہو سکتا ہے تو آپ کو نیچے بلیک لائن میں بلیک بوکس میں وائٹ ہائیڈنگ سے نظر آ رہا حکومت کا این او سی جاری آٹھوں ڈیویزن میں بھرتی کا عمل دھائی ماہ تک مکمل یعنی ان دھائی ماہ کے اندر آپ کا فیزیکل بھی ہوگا میڈیکل بھی ہوگا رننگ بھی ہوگی اور آپ کی سیلیکشن بھی ہوگی ان دھائی ماہ کے اندر اندر یہ پروسیجر کمپلیٹ ہو جائے گا اس سے پہلے بھی صرف جوابز کے ناؤسمنٹ کی گئی تھی لیکن ایک وقت نہیں بتایا گیا تھا اور یہ جوابز ابھی تک پینڈنگ میں تھی این او سی نہیں دیا گیا تھا تو اب ان جوابز کا این او سی دے دیا گیا ہے اور ان کو پبلیش کر دیا گیا ہے اب میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں جو این او سی بقیدہ طور پر جاری کیا گیا ہے تو اس میں امیدوار اپنے ازلا کی ڈومیسل کے مطابق درخواست فارم کروا سکیں گے یعنی کہ ہر زلے کا اپنا جو ڈومیسل ہے اس کے حساب سے یہ جو سیڈ سے ان کو ڈیوائیڈ کیا جائے گا اور ہر امیدوار جو ہے اپنے ڈومیسل کے حساب سے اپنی زلے کے حساب سے اپلائی کرنے کا اہل ہوگا لاہور ریلوے پولیس میں پانسو انتالیس کونسٹیبل بھرتی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جن میں چوبیس کونسٹیبل ڈرائیور بھی شامل ہیں کو ریگولر بھرتی کرنے کے لئے حکومت نے این او سی جاری کر دیا ہے پہلے مرحلے میں کونسٹیبل جبکہ دوسرے مرحلے میں اس کا بقیہ صفحہ جو ہے صفحہ نمبر پانچ پہ اب میں آپ کو وہ این او سی دکھاتا ہوں جس میں جو ہے کہ جو بقیدہ طور پر شائع کیا گیا ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ این او سی بقیدہ طور پر جاری کیا گیا ہے اوپر یہ لکھا ہویا ہوا ہے ریکوئرمنٹ آف 515 کونسٹیبلز اینڈ 24 درائیورز سی ایم کونسٹیبلز بی ایس فائف ان پاکستان ریلوے پولیس یعنی جو ہے کہ پانسو پندرہ کونسٹیبل ہے اور چوبیس کونسٹیبل ڈرائیور ہیں جو کہ بھرتی کیا جائیں گے جن کا سکیل پانچ ہے ریلوے پولیس میں جو ہے کہ سکیل پانچ ہے پنجاب پولیس میں کونسٹیبل کے جو سکیلے وہ ساتھ ہے یہاں تک کلیر ہوئی یہ وہی نوٹیفیکشن جو میں نے آپ کو اٹھ دوں میں ریڈ آؤٹ کر کے بتایا ہے وہی تمام چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں اس کے بعد جو ہے کہ یہ انڈر لائن و لائن دیکھیں آپ جو ہمارا پوائنٹ نمبر ٹو ہے نو سی اس ویلیڈ فور پیرڈ آف سکس منت فروم دا ڈیٹ آف ایشوانس ہاؤوائیور اکورڈن ٹو پارٹ ون آف ریکوئرمنٹ پولیسی کہلن ڈیٹیڈ بائیس دس دوہزار چودہ ایزا یہ جو ہے کہ پولیسی بتایا گیا ہے کہ چھ مہاں تک یہ نو سی قابل استعمال ہے اس کے بعد یہ نو سی ختم ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ اس کا ایکٹ بھی بتایا گیا ہے ویتھین ون ٹوئنٹی ڈیز فروم دا ڈیٹ آف ایڈ آزمینٹ یعنی ایک سو بیس دن کے اندر اندر یہ جو ہے کہ قابل استعمال ہے اس کے بعد نیچے وڑے اب تھرڈ پوائنٹ دیکھیں تو یہ اس میں وہ تمام چیزیں بتائے گی جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اس میں جو ہے کہ نو سی کے مطابق آپ کی جوبز دھائی ماہ کے اندر اندر کمپلیٹ پروسیجر رننگ وغیرہ میئرمنٹ اور جو ہے کہ ریٹن وغیرہ یہ تمام چیزیں اس دھائی ماہ کے اندر کمپلیٹ ہو جائے گی ایک دو دن یا دس دن کے اندر یہ ایڈورٹرائزن بقیادہ طور پر پبلش کر دیا جائے گا انشاءاللہ ان قریب یہ جوبز آ جائیں گے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ چیزیں بتائیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی تو آج کی میری ویڈیو مکمل ہوتی ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو ہم تب تک کے لیے اللہ حافظ